رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوقوں کی عمریں دکھائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امت اپنی کم عمرے کی وجہ سے پہلی امتوں کی جتنے نیک عمال نہیں کر سکیں گے چنانچہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو دیگر امتوں کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات کو اللہ تعالی نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے ہزار مہینے کی تریاسی برس چار ماہ بنتے ہیں جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری گویا اس نے تریاسی برس چار ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا شب قدر میں عبادت کرنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شب قدر میں امان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جرمت میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائی مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں اللہ تعالی کو یاد کر رہا ہو شب قدر کب ہوتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اگرچہ بزرگان دین و مفسرین و محدثین کا شب قدر کے تیین میں اختلاف ہے تہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے شب قدر کے نوافل شب قدر کی کم سے کم دو زیادہ سے زیادہ ہزار اور درمیانی تعداد سو رکعتیں ہیں جن میں قرات کی درمیانی مقدار یہ ہے کہ ہر رکعت میں صورت الفاتحہ کے بعد ایک مرتبہ صورت القدر پھر دین مرتبہ صورت الاخلاص پڑھے اور ہر دو رکعت پر سلام پھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے شب قدر کی دعا اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے